اسلام علیکم ویورز آج میں کھانے میں بنانے جا رہی ہوں دیسی مرک میں نے سوچا آپ سے بھی اس کی ریسیپی شیئر کروں اس کے لیے ہمیں 1.5 کلو دیسی مرک کا گوشت چاہیے اس کو اچھے سے دھولیں گے 1.5 میرنگ کپ گھی کو پریشا کوکر میں ڈال کے اس کو پگلا لوں گی پھر اس میں میں آدھا کلو پیاس کاٹ کے ڈال دوں گی جب پیاس کا کچھاپن حتم ہو جائے گا اور یہ لائٹ گولڈن ہو جائے گا تو اس کا پیسٹ بنا لوں گی ایک گٹی لیسن کی دو ہیچ کا ٹکرہ ادھا کا ان دونوں کا بھی پیسٹ بنا لوں گی اب جس کی میں پیاس فرائی کر کے نکالا تھا اسی میں لیسن ادھا کا پیسٹ ڈال دوں گی اور اس کو تب تک بھونوں گی جب تک لیسن کی خوشبو آنے لگ جائے اب اس میں پیاس کا پیسٹ بھی ایڈ کر دیں گے اور مرک کا گوشت اور ایک موٹی لچی چار سبز لچیاں اچھے ساتھ لونگ ایک دارچنی کا ٹکرہ اور چار پتیاں مادیان ہتائی کی ایڈ کر دیں گے ان سب کو اچھے سے مکس کریں گے پھر اس میں ایک ٹیبل سپون بھر کے نمک ڈالوں گی آپ اپنے ذائقے کے حساب سے ڈالیے گا ڈیر ٹیبل سپون میں اس میں رڈچلی پاورڈر ڈالیوں آپ اپنے ذائقے کے حساب سے ڈالیے گا کواٹر ٹی سپون اس میں حلدی پاورڈر ڈالوں گی پانچ چھ منٹ اس کو گھونیں گے اچھے سے پھر اس میں اتنا پانی ڈالیں گے کہ پریشر لگانا ہے ہم نے آدھا گھنٹہ اس کے بعد دیکھیں گے گوشت کتنا گلہ ہے دوبارہ پریشر لگا لیں گے آدھا گھنٹہ پریشر لگایا ہے اس کو کھولا گوشت آد گلہ ہوا ہے سٹارٹ میں ہی زیادہ نہیں گلہ لینا اس کو کیونکہ اس کی بنائی ہونی ہے ابھی ٹیماتر ڈال کے ساڑھے تین سو گرام ٹیماتر جو تقریباً ڈیڑھ پاؤ بنتے ہیں ان کا پیسٹ بنا کے اس میں ڈال دوں گی دو منٹ کے لیے کور کروں گی تاکہ ٹیماتروں کا کچھا پن ہتم ہو جائے اب ایک جائفل اور تھوڑی سی جاویتری کو باریک پیس لیں گے ان کو پیسنے کے بعد کھانے میں ایڈ کر دیں گے اب بہت اچھے سے بنائی کریں گے اس کی اب ہم نے دوبارہ اس کو آدھا گھنٹہ پریشر لگانا ہے اس لیے اس میں پانی ڈال دیں گے آدھا گھنٹہ پریشر لگائیں گے آدھے گھنٹے پر پریشر کھوڑ لے گوشت اچھی سے گل چکے گرم سالہ پیساوہ ایک ٹی سپون ڈال دیں گے بہت مزیدار دیسی مرک کا سالن تیار ہے مجھے امید ہے آپ کو میری ریسی بھی پسند آئی ہوگی کومنٹس میں بتائیے گا لائک اینڈ شیئر بھی کیجئے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں اللہ حافظ